جنرل سیواج قدم تال دیکھئے جو گھوڑے ہیں ان کے بھی قدم بلکل ایک ساتھ چل رہے ہیں بلکل دیکھو انکت یہ دکھلاتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے ٹریننگ کرنا اور یہ بہت ہی ابل درجے کی ٹریننگ کی جاتی ہے جس سے کہ گھوڑوں کو بھی ایک تو وہ لگتا ہے کہ وہ حصہ ہے اس ریجمنٹ کا اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ آنگ ہے اور دوسری بات کوڈینیشن سنکرونائیجیشن کتنا اچھا ہے یہ دیکھ کے بنتا ہے اور اب تو بھگی بھی آگئی ہے تو یہ پورا درشے دیکھ کے من محط ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے مگر یہ سچائی ہے کہ جو پریزیڈنٹ بوڈی گارڈ ہے یہ سرمونیلڈر کے ساتھ ساتھ لڑائی کے دوران بھی جیسے میں بتا رہا تھا پہلے پاتھ فائنڈر کا کام کرتے ہیں تو ایک بہت ہی ابل درجے کی یونٹ ہے جو ڈھائی سو سال اس کے کمپلیٹ ہوئے اور یہ جو درشے دیکھ کے ابھی مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور اس کے اندر ٹریننگ بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ ٹریننگ کی جاتی ہے بلکل اور یہ تصویر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں رائے سنہیل پر نورڈ بلوک ساؤڈ بلوک سے ہوتے ہوئے سیدھے راشت پتی بھون سے نکلنے کے بعد کرتا بے پت پر پہنچتا ہوا یہ راشت پتی بوڈی گارڈز کا دستہ راشت پتی کو لے کر اور جو ہمارے اس بار کے وششت اتھیتی ہیں فرانس کے راشت پتی ملن میکرون ان کو لے کر کرتا بے پت پر جنتہ بھی یہاں پر دیش کے لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جو جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سیریمونیل ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے لیے پورے سال ایک سمجھ بھی جی ڈرل رہتی ہے پورے سال کی ٹریننگ رہتی ہے دو تین اور ٹیٹ بٹس بتا دوں ایک تو یہ جو آپ دیکھ رہے جو سوار ہے وہ پگڑی اور جو پہنتے وہ تو سیریمونیل ہے وہ سب ایک بللن کیری کرتے ہیں اور یہ بللن نو فٹ کے قریب لمبا ہوتے ہیں جو باقی سول جاتے ہیں اور جو کمانڈنگ آفیسر جو کمانڈ کر رہے ہیں ان کو اور جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے رسالدار میجر وہ کراچ کری کرتے ہیں سو یہ ایک بہت تریڈیشنل چیز ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں اور جیسے جنرل سیوچ نے بتایا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا ڈیوٹی صرف سریمونیل ہوتے ہیں یہ لڑائی میں بھی بھاگ لے چکے ان کے پاس بہت سارے رجیمنٹ کے پاس گیلنٹری میڈلز ہے is one of the most prestigious regiments of انڈین آرمی کھالی ورلڈ ورس میں بھی نہیں انڈیپینڈنس کے بات اور مکدود بغیرہ میں ان کے پاس بہت سارے گیلنٹری اوارڈ ہیں اور ابھی کرنل نیراج ان کا کمانڈ کر رہے ہیں کرنل نیراج کی کمانڈ میں راشپتی مہدیہ کو لے کر اور ساتھی ساتھ ہمارے جو اس وقت ریپبلک دے کے اس سال کے جو مہمان ہیں فرانس کے راشپتی مینر میکرون ان کو لے کر پریزیڈنس بوڈی گارڈ جو بگی میں اس وقت سیدھے کرتب ویپت پر پہنچتے ہوئے اب سے چند منٹوں میں بلکہ اب سے ایک سو دو منٹوں میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ راشپتی اور جو ہمارے مہمان ہیں وہ وہاں پر پہنچیں گے پردھار منتی نارین درمودی ان کی اگوانی کریں گے ان کا سواگت کریں گے اور اس کے بعد اکیس توپوں کی سلامی کے ساتھ تیرنگا فیرائے جائے گا کاری کرم ہے وہ شروع کیا جائے گا اس پار ایک نئی بات جو پریڈ میں ہوگی ناری شکتی سانسکرتی کا بھیکتی شانکنات اور ڈھول منجیروں کے ساتھ پریڈ کی شروعات کی جائے گی سارے آرمی ریجیمنٹ کے ایک وار کرای ہوتا ہے اور پریزیڈنس بوڈی گارڈ کا جو وار کرای ہے وہ ہے بھارت ماتا کی جائے یہ آنسو ایک بہت یونیک چیز ہے جنرلی سارے ریجیمنٹ کے ایک وار کرای ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہی ایک ریجیمنٹ ہے جن کا وار کرای ہے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے کے اُدھگوش ان کا وار کرای پریزیڈنس بوڈی گارڈ کا اور بھارت کی سانسکرتک سین्य وراثت شکتی بھارت کا اتحاس اور بھارت کا آنے والا بھوش کس طریقے سے سدرد ہے سرکشت ہے اس کی اس وقت آپ ایک جھلک کرتا بھپت پر دیکھ رہے ہیں کرتا بھپت سے ایک بار پھر یہ تصویریں جہاں پر سلامی منچ کے سامنے راشترپتی دروپدی مربو اور فرانس کے راشترپتی ایمیلین میکرون کا جو کیولکیڈ ہے جو دستہ ہے جو ان کی سواری ہے وہ پہنچتے بھی اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ بلکل بگی نکل کر الگ آ رہے ہیں اور اپنی اپنی پوزیشن پر آپ کو پریزیڈنس بوڈی گارڈ کے جو گھوڑے ہیں جو ان کے جو چالک ہیں وہ سب سوار ہیں وہ سب ہوتے ہوئے دکھائی پڑیں گے راشترپتی دروپدی مربو آپ کو اس وقت بگی میں دکھائی پڑ رہی ہیں شروعات میں جب یہ انیس سو سیتالیس میں بھی اور اس کے بعد جب انیس سو پچاس میں پہلی بار گھنٹن دروس بنائی گیا تھا تو راشترپتی اسی بگی میں سوار ہو کر پہنچے تھے اور اب اس بگی کا چالیس سال بعد جیسے ہمارے جو گیس ہیں مبتا رہے دوبارہ استعمال ہو رہا ہے دھارمانتی نارین برمودی اب یہاں پر راشترپتی دروپدی مربو کی اور جو ہمارے اتھتی ہے ہمیلین میکرو ان کو یہاں پر ان کا سواغت کریں گے بھوکی اپنے رہے ہیں راشترپتی دیا جائے گا تب ایک بہت امپورٹن چیز ہوتا ہے اکیس توپو کا سلامی ہوتا ہے اور وہ جو سلامی دیتے ہیں وہ راشترپتی کے سامنے جو انکلوزر ہے ان کے پیچھے اور یہ ایٹ سیون وان فیلڈ ریجیمنٹ جو ہے ان کے آفزز ہوتے وہ دکھتے تو نہیں ہیں لیکن ان کا آواز سنائی دیتے ہیں لیکن وہاں پہ پورا ریجیمنٹ ہوتا ہے جو یہ فائرنگ کرتے ہیں وہاں پہ اور یہ اکیس توپو کا جو سلامی ہوتا ہے یہ سب سے ہائیسٹ آنر ہوتا ہے وہ یہ نیشنل فلیک کو راشترپتی سلامی کے ساتھ دیا جائے جب آپ دیکھیں گے راشترپتی دن بجائے جائے گا تب پیچھے سے یہ آواز سنائی دے گا اکیس توپو کا سلامی بلکل اکیس توپو کی سلامی دی جائے گی یہ ہم نے پچھرے دو سوال کے پہلے ہی پہلے یہ گن تھی اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو ہریکوپٹر بھی آئیں گے جو ایم سیوٹیم بھی ہیں جو کھروں کی ایک پرکہ بچھاور کریں گے تو یہ سچائی ہے کہ اب جتنا بھی کاروائی ہو رہی ہے زیادہ تر ہتھیار وہ ہیں جو کہ ہم بھارت میں بڑھا رہے ہیں سودیشی ہتھیار آتمنیربر بھارت کی بات راشترپتی میکرون اپنہ منتی ناریندر مہدی ایک بار فیل ملتے ہوئے کل ان کا زوردار سواغت جائپور میں ہوا تھا جرا اس وقت سنواتے ہیں تھوڑا اس وقت مہا پر کرتا بے پت پر کیا ہو رہا ہے جو ہی پڑھر کھر ہے راکشا منتری راکشا منتری اور ہمارے سینہ کے پرچھ ہیں